پشوپالن ویباگ کے ویجے شگیوں کے مارک درشن میں ہمیرپور کے دولیڑا گاؤں کے منوش شرما نے یوہ دگد اتپادک کر دیری فارم کے لیے آدھونک اپکرن تتھا دودھارو پشووں کی اچھی دیکھ بھال تتھا نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی فارمنگ ہاؤز میں ستاپیٹ کیے ہیں منوش شرما دودھ اتپادن میں ایک وص میں چھے لاکھ سے جاوہ کا منافع کمار رہی ہیں یہی نہیں منوش کمار نے دودھ اتپادن کے ساتھ ساتھ قریب چھے لوگوں کو روجگار بھی اپلد کروایا ہے اس یوہ دودھ اتپادک سے پرنہ لے کر گاؤں کے انی لوگ بھی اب دودھ اتپادن کے ویوسائی کے طرف رکھ کر رہے ہیں منوش شرما نے بتایا کہ کچھ ورشپورگ ان کا پریوار اپنے گھرے لیو آوشکتاؤں کے لیے دودھارو پشو پالن کرتا تھا لیکن پشو پالن بھی بھاگ کے وشے شرگیوں کے سمپرگ میں آنے کے بعد انہوں نے پشو پالن کو ایک ویوسائی کے روپ میں اپنایا اور دھیرے دھیرے اس کا وستار بھی کیا اب ان کے پاس قریب چودہ دودھارو پشو ہیں تتھا اس کے لیے دو لوگوں کو پشووں کی دیکھ بھالا اور نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے جبکہ پردی دن ڈیڑھ کوانٹل دودھ کا اتپادن ہو رہا ہے تتھا دودھ کے وطرن کے لیے سات یوہوں کو بھی روجگار دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے ورش ہی انہوں نے فارمنگ ہاؤز میں سی سی ٹی بھی کیمرے بھی لگائے ہیں اس سے اب گھر میں ہی وہ کیمروں کے جنیے پشووں کی نگرانی کر سکتے ہیں اس سے یہ جانکاری بھی ملتی ہے کہ پشووں کو اچھت سمیں پر چارہ اتیادی دیا جا رہا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ہی دودھ نکالنے کے لیے آدھونک اپکرن بھی لگائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پشووں کے لیے آہار تیار کرنے کے لیے گھر پر ہی مشین لگائی گئی ہے تتھا پشو پالن بیباگ کے وشے شگیوں کے ماردرچن کے آدھار پر ہی گھر میں پشووں کے لیے آہار تیار کیا جاتا ہے جو کہ مارکٹ سے سستہ بھی پڑتا ہے اور دودھ اتپادن میں لاغت بھی کم آتی ہے منوج کمار نے بتایا کہ ہمیرپور شہر میں دودھ کی کافی ڈیمانڈ ہے اور کہیں بھی مارکٹنگ کی کوئی سمسیان نہیں ہے شروع کی ہوئے میرے کو چھے سال کے قریب ہو گئے جی اس میں پروفٹ ایسا ہے جو میرا گائے کا کام تھا اس سے پہلے پروفٹ آتا ہے میرے کو پچیس سے پچاس جار آتا تھا پہلے دو سالوں میں اس کے بعد پچاس جار سے ایک لاکھ روپے تھا کہ اس کام سے میں پروفٹ کم آ رہا ہوں جی اس کے پیچھے ریجن ہے جی سب سے پہلے صحاف سفائی کا دیان جی جو یہاں سے کچھرا نکلتا ہے اس کی سیدھی سیو ریج ڈال کے ہم نے اس کو نسوس کیا ہوا ہے اور جو سائنٹیفک کیا ہوا ہے وہ تو دیکھ رکھ رکھ آپ کے لیے کیا ہوا ہے جیسے کہ گائے کو کسی نے گاز ڈالا پانی نہیں ڈالا یا کوئی کام نہیں کیا اپنے سے پیچھے جو بھی لیبر کام کرتی ہے تو گائے کا اچھی طرح رکھ رکھ رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے ان کے اوپر لگائے ہوئے ہیں دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اور کئی بار اندر بھی جانا پڑ جائے تو ہم نے اس کو ہائی ٹیک کر کے رکھا ہوا ہے اور آن لائن کر کے رکھوا اپنے موائل پر یا لیپ ٹاپ پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں جی میرے پاس یہاں پہ دودھ کا آج کل دو کوئنٹل کے قریب دودھ کا اتفادن ہے جی آپ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں میں اس کام کو پچھلے چھ سال سے کر رہا ہوں جی چھ سال سے بڑھاتے بڑھاتے اب اس ٹیج پر پہنچ جائے ہیں کہ دو کوئنٹل دودھ تک پہنچ گیا جی اس سے پہلے میں سریعہ کا کام کرتا تھا اور میں نے ادھوگ کیے چھوٹے موٹے ادھوگ کا کام کیا وہاں پہ لیکن اس میں جو تھے وہ جیدہ سردردی جیدہ تھی کوئی ٹیکسیشن کی یہاں دوڑو وہاں دوڑو اور اکیل آدمی آگے پیچھے دوڑ نہیں سکتا یہاں پہ آکے لے آدمی نے اچھا منیج کی ہوگا ہے اور اس کام میں اچھا پروفیٹ بھی ہو اس سے زیادہ پروفیٹ آنے جاراتا ہے اور اپنی مانداری کمائی ہوئے اور اس پہ ٹیکس ٹوکس بھی ریویٹ ہے نوجمانوں کو میری طرف سے ہی میسیج رہے گا کہ سوارو جگار لگائیں اپنا کھیتی اور اتنم کھیتی مدیم بار چاکری کری آتی گوار یہی میرا سب سے بڑا میسیج رہے گا ان کو اپنی کھیتی اور پسو پالن کی طرف لوٹ کے آؤ اور سائنٹیفک طریقے سے اپنا پسو پالن کریے اس میں فائدہ بھی ہے پروفیٹ بھی آؤ اور ساتھ میں اپنا کام ہے کسی کے کام نہیں ہے کسی کے کام نہیں ہے کسی کے کام نہیں ہے موسیقی